اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئیے اب ہم ناول کے پار نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لائک پھر ضرور کر دی جگہ وہ مرات کے ساتھ سب سے پہلے ہاؤسپٹرل پہنچا تھا ہاؤسپٹرل جا کے اسے پتا چلا کہ علیہ تو اس رات ہی غائب ہو گئی تھی جس رات وہ اور زیادہ درگاہ پڑھتے اور ڈیٹر سبان نے بہت کوشش کی تھی اسے ڈوننے کی مگوہ چاہ کبھی ڈون نہیں سکے تھے پھر ان کو ملک سے باہر کسی کورس کے لیے جانا پڑا تو وہ ہاؤسپٹرل سے دو ماہ کی آفیشل لیے پر ہے ازہان کو یہ سا باتیں حضم نہیں آرے تھی کہیں نہ کہیں اس کا شک سبان پہ ہی جارا تھا کیونکہ زارہ اکیلی اتنی بہادتوں تھی نہیں کہ بیمار علیہ اکھ لے کر چال پڑے کہیں بھی مراد ذرا اے پورٹ کی طرف گاری مورو ہاؤسپٹرل سے نکلتی اسے مراد کو حکم دیا تھا جی چھوٹے ملک صاحب مراد نے حکم کی تعمیر کی تھی اے پر پہنچ کر اس نے پچھلے دن کے پسنجرز کی ڈیٹریل سے نکلوائی تھی مگو سبان کے نام سے اے کی سیٹ کنفرم تھی اس کے لابے سارہ اور علیہ نام کی پسنجر سیٹ ریزرف نہیں تھی اسے ڈیٹریل سے دے کر گسے سے ہاتھ کا پنچ بنا کر ٹے پاپا مارا تھا تو تم ان دروں کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر وہاں گئے ہو وہ شدید تیش کے عالم میں تھا گارڈی میں پیک کر اب اس نے مراد کا حکم دیا تھا کہ وہ ماہر کی طرح چلے چھوٹے ملک صاحب مجھے لگتا ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کو جو بھی معلومات چاہیے میں لگ کر دوں گا مگر پلیس گھر چلتے ہیں مراد نے اس کے لذرتے وجود اور لاز صورت چیڑے کو دیتے ہوئے کہا تھا اسے اس کی حالت سے ہوف آیا تھا نہیں یار اس ٹائم سب سے زیادہ ضروری تمہاری چھوٹی ملکانی کی تلاش ہے اس سے زیادہ کچھ ضروری نہیں ہے بولتے ہوئے اس کے آواز بھی کام بھی تھی اب مراد نے میرر میں سے اس کے عشق کی انتہا دیکھی تھی جسے نہ تو پی ہوش تھی نہ پی درد کی تکلیف تھی یا تھی تو زارہ اوکھے پینڈے لمیہ نے رامہ عشق دیا وکری کلی دن تھے رامہ نے عشق دیا عشق نے اس کا خون نجوڑ دیا تھا اس کا خرور چھیلیا تھا اور اس کے جسم پر ریشہ تاری کر دیا تھا جاؤ بلاکلاو سے ماہر کے گھر کے سامنے گاری دوکتے اس نے مراسل گا تھا ماہر باہر آیا اس نے پیچھے سے پیسی کا دروازہ کھوڑکوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ بیٹھ کیا تھا زارہ کہاں ہے اس نے کامتی آباز پوچھا تھا ماہر تو اس کی حالت دیکھ کر تھڑکا تھا وہ تو کہیں سے بھی پرانے والا ازہان نہیں لگ رہا تھا وہ گھرور وہ رو پا دب دبا وہ آنکھوں کی چمک سب مان پا رہے دیا کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو اس نے بیٹھ کینی سے پوچھا تھا یہ میرے سوال کا جواب نہیں اس کے چیرے کی لالگی بڑھتی جا رہی تھی جیسے کسی نے گنمی رنگت پر لال رنگ ملا ہو جیسے سرج پر لالگی آتی ہے گھرور بے افتاب یہ بات میں ارہان کا بتا چکا ہم خود اسے ڈون رہے ہیں صبحانت وہاں جا کبھی سون سے نہیں رہ پا رہا اسے وہاں میں نے بیج تو دیا مگر اس کا ایک پرسن بھی دل نہیں لگ رہا وہاں ہم کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ تیسرہ کونٹ تھا دشمن ہے جو چھپ کر وارڈ کر رہا ہے ہم صاحب زرہ کی آفیت کیلئے طرف رہے ہیں ماہ نے چیپا پرشانی سجائے پڑے اچھے سے ارزان حیات ملک کو ڈیل کیا تھا تو تم میرے ساتھ چال بازے نہیں کھیل ستے وہ دوسرے اور تیسرے بھی تم ہو ارزان نے تیاش کیلئے میں کہا تھا کاش ارزان تم اس دن جب سارا کوئی سویران اپارٹمنٹ سے لے کر آئے تھے اسے دن پتہ کروا لیتے کہ وہ تیسرہ کون ہے تو آئیے دیکھ نہ دیکھنا پڑتا ماہ نے اسے دیکھتے بھی افسوس سے کہا تھا تم اب جا سکتے ہو لیکن اگر سچائے کھلے پر تم دونوں اس سامنے کسی بھی طرح سے انوال ہوئے تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس نے کامتے ہاتھ سے اسے گھر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تھا مرات اینکار سٹار کی تھی اب وہ منتظر تھا اپنے چھوٹے ملک کے اگلے حکم کا ماہ سے یہ تو کہہ رہا تھا زارت کے ملے کی حوشی میں اس کے آس پاس ہونے کی حوشی میں میں یہ بھی بھول گیا کہ اس نمبر سے میسیج کس نے کیا تھا کون تھا وہ اور کون لوگ تھے وہ جو اسے ایسے اٹھا کر لے گئے اس نے دل میں سو جاتا اور اسے خود پر بہت غصایا تھا مرات میرا موبائل اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا مگر موبائل لے تھا اوہ ہاں مجھے یاد آیا وہ تو اس رات ہو گیا تھا اس نے اپنی کنپٹی سے لاتے بھی کہا تھا مرات اس نے اسے پھر سے آوازی دی جی چھوٹے ملک صاحب اس نے ڈرائبنگ پر فوکس کرتے ہوئے کہا تھا یار ارہان کا نمبر ڈال کر کے تو اس نے حکم دیا تھا مرات نے ارہان کا نمبر ڈال کر کے اپنے چھوٹے ملک صاحب ہی طرف ہاتھ پر آیا تھا ہیلو ارہان اس کا لہجہ مزید لڑکھراہٹ کا شکر ہوا تھا جی بھائی بولیں کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں اس کو فکر ہوئی تھی اس کی ہاں میں ٹھیک ہوں ایسا کرو اپنے دوستے کیا کر میرے نمبر کی ریکارڈی میں نکلوا اسے بڑی مشکل سکھا تھا میں نکلوا جکا ہوں بھائی اب واپس آئیں گھار چلتے ہیں ہم ملکر بابی ارہان تھوڑے دیکھ نمبر سینڈ کرتا ہوں اس پر ساری ریکارڈیز مجھے آپ کہاں پا رہے ہیں مجھے بتائیں میں وہاں پا آتا ہوں ملکر بتاتا ہوں آپ کو سارا کچھ اس نے بھی اس کی بات کارے دی تم ایسے بتاؤ میں ویٹ نہیں کر سکتا اس نے پنے باپ پر ضرور دیا تھا بائی جس نمبر سے آپ کو میسج ملا تھا اور ویڈیو بابی کے اپارمنٹ ہونے کی اطلاع بھی وہ نمبر کسی گاؤں کے بندے کا ہے اور وہ بہت ہی بزرگ گیا اس کے شنانتی کار پر کسی نے سینڈ نکلوا کر وہ کام کیا آپ کو اطلاع دی اور سینڈ توڑ دی میں اس بزرگ کا بھی پتہ کروا چکا ہوں اسے فالچ ہوئے اور پچھلے تین ساہ سے اس مرز میں مبتلا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے اور نہ ہی اٹھ کر بہت سکتا ہے اور ہاں نے تفصیل دی دی اور دوسرا نمبر سنان کا ہے اسے تو آپ کی تفصیلی بات ہوئی دی مجھے نہیں لگتا اس جیسا کمزور انسان کچھ کر سکتا ہے اس نے بے بسی سے کہا تھا پھر کہاں گئے سارا اسے اپنے آسو کو انتر ہی اتارا تھا بائی آپ گائراجیں بڑے باپا کی کال آ رہی ہے بابا ہم انشاءاللہ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ڈونڈ لے گیا اسے پھر سے منت کی تھی اچھا تم گھر پہنچو میں آتا ہوں اس نے کہتے ہیں موبائل مراد کو پکڑایا تھا مراد مائے کا نمبر ہے نا تمہارے پاس اس کو کال کر کے سنان کا ایڈریس لو ہمیں بابا جانا ہے ازہاں نے آنکھیں بند کھا کے سری سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا ہمارے بابا نہیں ہے ہمارا کوئی بائی نہیں ہے پلیز سام پر رہن کرو ہمیں چھوڑ دو وہ ہاتھ ماند اس کے سامنے گر گرا رہی تھی ہاں تم جوک ہوگئے میں وہ ہی کروں گی مگر خدا کے لئے مجھے علیہ سے ملوا دو وہ اپنی تکلیف اکلے برداشت نہیں کر سکتی چٹا ہاں بردار جو اپنے گندے مو سے میری بہرن کا نام لیا نوش لوں گی تمہارا مو ازہاں نے بیتاشا اپنے گاہ پر ہاتھ تکا تھا وہ اپنی گاہ پر اس کے نرم خداس ہاتھ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا مگر وہ لمس تو کہیں بھی نہیں تھا اس کے سینے میں ہوا کٹھی تھی آنکھوں سے موتی نکل کا گلے تھے دل وجود سانسے سب کپ کپا رہے تھے وہ مٹی ہو رہا تھا وہ مٹی ہونا نہیں چاہتا تھا میں نے تمہیں بہت دردیا نا تمہیں ترپ آیا دیکھو نا میں بھی ترپ رہا ہوں مجھے تمہارے پغیر ایک پال بھی سون نہیں آرہا میرا یہ کپ کپ آتا حجود بھی میدت کو نہیں اپنے اندر جبس کار پڑا اسے کرب سے سو جاتا کیا فرد پڑتا ہے ازان حیات ملک تم نوچوں یا تمہارا کوئی دوست بات تو ایک ہی ہے پلیز ازان نہیں کرو اچھے بڑھنا ہے گا ڈراما تم شیطان ہو اور شیطان کبھی فریشتہ نہیں بڑھتا تم نے بنا دیا مجھے فریشتہ اسے ترپ کر آنکھیں باندھ کیا تھی تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا سارا میری دعا ہے تمہاری عزت تم سمیت حفاظت میں ہو میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا رب سے مگر میں آج اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے لے کر اسے تمہاری سلامتی کی دعا مانتا اسے دل پر ہاتھ رکھا تھا اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اسے کسی ناغ کی طرح ڈرس رہا تھا اس کی ہڈیوں میں سنسنا ہٹ ہو رہی تھی اس کا وجود پھر سے جلس رہا تھا اسے نہیں پتا مراد نے کب مارس سننان کے گھر کا ایڈرس لیا کبھو سننان کے گھر کے آگے کھڑے ہوئے وہ تو خود سے جنگ لڑا تھا چھوٹے ملے صاحب اندر چلیں گے یا یہی ملوا دو مراد نے سیڈ بیلٹ اتارتے ہوئے کہا تھا نہیں یار تانگوں میں جا نہیں ہے بیٹ جانے پڑی ہیں ایدھے ملوا دو گر ہے اٹھا کھڑا ہوا تو گر جاؤں گا اسے تلیل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا کچھ دیے بعد اسے مراد کے ساتھ اس سننان آتا وہ دکھائے دیا تھا اوہ ازہان آپ مجھے بلوا لیتے ہیں میں ہدا آجاتا سننان نے اس کے پاس پسنچر سیپائے بیٹھتے ہوئے چہچہ ہاتھیں ہوئے کہا تھا زارہ کو تم نے اٹھوایا ہے اس اس کے بعد کا جاب دیے بغیر اسے سوال پوچھا تھا میں نے کیوں اٹھوانا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہوئے میں اتنی حمد کر سکتا ہوں کیا ہوا وہ مڑی نہیں گیا سنان نفرہ سے پوچھا تھا بکواس بند کر اپنی ازہان لذرتی حاصل مقابلہ کو اس کے موپا مارا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس سے پھر ہون سے نکلتے ہوئے ہون کو ساپ کرتے ہوئے کہا تھا آئندہ زارہ کے بارے میں کوبی فضول بکواس کنے سے گریز کرنا اسے انگلو تھاکوں سے ورن کرتے ہوئے کہا تھا سچی ازہان برو مجھے نہیں پتا زارہ کا میں تو اس دن سے سچی ازہان برو مجھے نہیں پتا زارہ کا میں تو اس دن سے ریلیکس پڑھا ہوں کہ وہ دونوں بہنیں آپ کے پاس ہیں اس نے چاپ پلوس سے کی انتہا کیے دیں وہ جانتا تھا ازہان سے دشمن لینے کا مطلب مگر وہ دل ہی دل میں اس پانچ کا بدل لینے کا بھی ارادہ کا جگہ تھا اگر تمہارا کوئی لیک ہوا نہ اس آپ سے تو اگلی سانس نہیں لینے دوں گا مراد باہر پھرکوا اسے گاری سے ازہان نے مراد حکم دیا تھا مہر اور سنان پر مجھے ان کی پلپل کی رپورٹ چاہیے اس نے کامتی بھی آواز میں کہا تھا جی چھوٹے ملہ صاحب اس نے حکم کی تعمیل کی تھی پانی پھلے ملہ صاحب اس نے اس کی حالت سے گبرہ ہٹ ہو رہی تھی گھر چلے مراد اسے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا وہ پیر پہ ہا تھا کہ اٹھنے کی کوشش کرتی مگر درد کی شدر اتنی تھی کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا سبحان جو کافی بنانے کے لیے جا رہا تھا درواتہ کھلا ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے اٹھتا ہوا دیکھا اس کے کمنے کی طرح پڑھا تھا کیا ہوا آپ ایسے کیوں کھری ہو کر رہی ہیں زہم کچھے آپ کا کہاں جانا ہے اسے اس کے طرح بڑھتے ہوئے کہا تھا وہ مجھے واش روم جانا تھا اسے دیت کو برداشت کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا رکے میں سارا کو نہیں نہیں پلیس وہ ابھی گئی ہیں میں چلی جاؤں گی اسے اقتم آگے پڑھایا تھا کہ گرنے لگی تھی جب سبحان نے اس کی کمرے میں ہاتھ ڈال کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پگھر کر اسے گرنے سے بجایا تھا نشرا کے لیے یہ سبحان کا پہلا لنگس تھا اور سبحان کے لیے اس کا دوسرا لنگ تو انہیں اتنے قریب تھے کہ دوسرے کی سانسے دوسرے کے چرے پر محسوس روڑتی انہیں کچھ دیر یہ دوسرے کیانکوں میں آنکھیں ڈالے کھرے رہے جب اس لمح سے آشنائی چار رہے ہوں سبحان اس کی آئی بروز کے درمیان جگمگاتاور تل پر اٹک گیا تھا اور نشرا نے نظریں چھوڑتے ہوئے خود کو کمپوز کیا تھا چلے میں چھوڑ دو سبحان نے انتہائی نرمی سکا تھا اور پھر اسے ایسے سہارا دیوے واشنم تک لائے تھا اسے اندر تک چھوڑ کر وہ باہر رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ واشنم کے دروازے تک خود کو دسیرتے ہوئے لائے تھی تو سبحان نے آگے بڑھ کر اسی طرح سے پکڑ کر سہارا دیوے بیٹھ تک لائے تھا وہ بڑی نرمی سے اسے بیٹھ پر بٹھایا تھا تینکیو اسے مسکرہ کر کہا تھا کافی پیئیں گے وہ شاید اسے باتے کرنا چاہتا تھا اس لئے پوچھ پڑھا تھا ہاں اگر آپ بنا رہے ہیں اپنے لئے تو ضرور پیئیں گے مگر اگر سپیشے میلیے بنا رہے ہیں تو تکلف نہ کریں اسے مسکرہ آتے ہوئے کہا تھا نہیں میں اپنے لئے بنانے جا رہا تھا ایکشلی مجھے عادت ہے فجر کے بعد کافی پینے کی سبحان نے نرم لہچ میں کہا تھا اور پھر کافی بنانے چلے گئے تھی پانچ منٹ کے بعد وہ کافی کے دو کپ ہاتھ میں پکڑے اس کے کمنے میں آئے تھا اس کے بیٹھ کے سامنے پڑے ہوئے سووے پا بیٹھ گیا تھا نشہ کو اس کو کافی پکڑا کر نارٹ بیٹھ نشہ نے سپ لیٹھے ہوئے کہا تھا تو آپ نے اتنا بڑا رس اپنی بینک کو بچانے کے تو آپ نے اتنا بڑا رس اپنی دوست کو بچانے کے لئے لیا سبحان نے کافی کی تاری پہ اس کی طرف مسکرہ آتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا بات صرف دوستی کی نہیں ہے بینز کی زندگی کی بھی تھی اور جب زندگی کی بات ہو اور بینز کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اسے ایسی پروٹیکٹ کرتے اسے پھر سے کافی کا سپ لیٹھتے ہوئے کہا تھا تو آپ اپنی زندگی انسانیت کی حدمت کے لئے سرف کرنا چاہتی ہیں سبحان اس کے جواب کو دل سے سہرائے تھا مگر وہ اسے ابھی کھوچنا چاہتا تھا بلکل بھی نہیں میں یا آپ کون ہوتے ہیں اپنی زندگی کو انسانیت کے لئے سرف کرنے والے انسان اشرف الملکات میں سے ایک ہے اور جسے اسے بنایا ہے وہ حاکم ہے حاکم انسانیت تو پھر وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی بھی اہرہ گہرہ اٹھ کر اس کی شراف الملوک کی حدمت کرے اس لئے اس کے کام کے لئے محسوس لوگوں کو چونتا ہے جو کہ آہے لو جو بیچ راستے میں ڈگمگائیں نہ جو آہت تک کٹے نہیں کسی مضبوط چٹان کی طرح چاہے کتنے بھی توفان آئے راستے میں یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں عبدالصدار ایدی ایک ہی تھے جنہیں سانت کی حدمت کے لئے چنا تھا میں یا آپ کیوں نہیں ہوں گے عبدالصدار ایدی میں یا آپ کیوں ہوں گے عبدالصدار ایدی اس نے پر پر سکون لیجر میں اپنی بات مکمل کی تھی اچھا فلسفہ ہے سبانے پھر تے دل میں اس کے جواب کو سہرائیا تھا مگر اس کا سامنے اسے بیان نہیں کیا تھا اسے سہرائیا نہیں تھا یہ تو اگلے بندے کے اوپر ریپینڈ کرتا ہے نا وہ اسے فلسفہ کہتا ہے یہاں پازیٹیف سوچ درشان نے کہاں ادھار رکھا تھا میں اتنی جلدی کسی کی بھی سوچ سے اگری نہیں کرتا میری سوچ کا اپنا ایک میار ہے سبانے کافی کا گون پڑتے ہوئے کہا تھا گریڈ دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ کی سوچ بہت پیچھے کی بات ہے پہلے بات ہے آپ کے دل کی صفائی دل جتنا پاک ہوگا نا سوچ بھی پاک ہوگی اور مصبت سوچ رکھنے والوں سے اگری ہونے میں بھی وقت نہیں ہوگی اور مصبت سوچ رکھنے والوں اگری ہونے میں بھی دکت نہیں ہوگی وہ اس کی طرف دیکھے بگایا بولتے ہیں ہا 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 مجھے رہتا ہے یہ بیس کافی طویل جا سکتی ہے ہے پاکستان کہاں سے یہاں پر وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کی سوچ بھی اس کے دل کی طرح پاک ہے مگو اس پر بازر نہیں کرنا چاہتا تھا لہور سے یہ تو اچھی بات ہے پھر کہیں اپلائے تو کیا یا نہیں اسے سے کپ کرتے ہوئے پوچھا تھا جی بی بی سی نیوز میں فائل سیمیڈ کروائی ہے اسی ہفتے انٹرویو ہے اسے مسکراتے ہوئے کہاتا آپ ڈاکٹر ہیں نشان نے فوراں سے اسے پوچھا تھا اسے پہلے کہ وہ اگلا سوال پوچھتا اسے جی میں ڈاکٹر بھی ہوں اور جنرلیسٹ بھی ہوں بی بی سی نیوز کے ہی ایک پروجیکٹ کے سسلے میں جہاں پر آیا یہ کہہ لیں کہ ان کا اوفیشیر جنرلیسٹ اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا گھوڑ پھر تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا بلکل always there for you اسے اکھلے دل سے پیشنش کی تھی آپ کی دوست کو زیادہ ہی دسٹرپ تھی کیا یہ واقعی جنی کی چھوٹی سے لڑائی تھی یا کچھ اور بات ہے اسے جانے کس حیاء کے تحت بات کو ماں پھڑا کر پھر سے جھوٹے بات تو چھوٹی موٹی جنی کی لڑائیوں سے سٹارٹ ہوئے تھے مگر اب بہت بار گئی ہے اثر میں ڈالٹرین بینز سے محبت کرتا ہے اور جیمین آئے جو ہر قدم پر ڈالٹرین سے مات کھاتا رہا ہے اسے ڈالٹرین کو ہرانے کے لیے بینز کے پیچھے ایک کرائے کا جوٹی محبت کا دعویٰ کنیمارا لڑکا لگا دیا چلا سبان کو انٹرسٹ ہوا تھا اس ٹوری میں میں نے لرننگ حال کی طرف جاتے ہوئے جیمین آئے اور ایبے کی باتیں سنو لی تھی کہ وہ بینز بینز کو اگواہ کٹ کے اسے روز سٹارٹ کریں گے اور وہ ویڈیوز ڈالٹرین کو بیچ کر اسے ترپائیں گے مجھا دادا تو پہلے ہی تھا کہ ایبے کو اسے محبت نہیں کرتا اسے میرے جکین کو مہر لگے تھی پھر میں نے ڈالٹرین کو سمجھایا اور ہم نے اس کی لائف سیو کرنے کے کوشش کی اور ہم کامیابی ہوئے اسے مصراتے بھی کہا واؤ سوپر پاور گر مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسے سچی محبت نہیں کرتا سبحانے حیران ہوتے ہو پوچھا محبت جب ہوتی ہے نا انسان بدل جاتا ہے وہ اپنے اور اپنے محبوب کے حق میں ہی نہیں دنیا کے حق میں بھی نرہ پا جاتا ہے محبت میں جو سب سے پہلی چیز حق میں ملتی ہے نا وہ انسان کا غرور ہوتا ہے پھر اس کے اندر میں نہیں ہوتی وہ ہم ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے لئے سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا دو جسم ایک جان روحیں تحلیل ہونے کا عمر سر انجام جاتی ہیں اور جو دوسری بات محبت میں سوپی جاتی ہے وہ اس ساس کی شنہ سائی ہے اور ہوت سپردگی کا عمل ہے بہت لمحی بات ہے آپ بوہر ہو جائیں گے اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا آپ نے تو لگتا ہے پی اشٹ کی ہوئے ہیں یہاں پہ کسی سے جان لے با محبت سبحان نے کیا کل لکاتے ہوئے کہا تھا میں نے بات سے دوسری محبت پر رسٹرش کر کے اپنا پوائنٹ آف یوز شیئر کیا آپ سے رہی بات میری محبت کی تو جس سے ہوگی نا وہ بلکل جان لے با ہی ہوگی حالس کھڑی کسی بھی کھوٹ کے بغیر اور وہ اس دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوگا جسے میں اپنی ریاستے سنپوں کی اس نے کسی ٹرانس کی کیافیت میں کہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ غیر ارادتوں پر یہ کار چکا تھا اتنی چھوٹی عمر میں وہ لڑکی کسی کو بھی کار کرنے کا فن برکتی تھے اس نے مچھاتے دل نے اس کے ساتھ کی شدت کی ہواش کی تھی وہ جذبوں کے بھمر میں نہیں بہنا چاہتا تھا یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی فطرت کے بررکس کسی لڑکی کے ساتھ پیار کر اتنی لمبی بات ہی تھی اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے وہ لڑکی اپنے دل کے گہرائیوں میں گستی بھی محسوس ہوئی تھے آئی تھی اب تمہیں رس کنا چاہیے اس نے اسے نظر چھوٹے ہوئے کہا تھا وہ بھی پیچھے کو کس سکر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب سبحان نے اسے قریب آگا جھکوں سے لیٹنے میں مدد کیا تھے اس کے سارے کی نیچے تکیا رکھا تھا اور ایک بار پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بہت قریب ہوا تھا اس کو لٹاتے اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگیا تھے جسے سبحان نے ہاتھ پر آکا اس کے کان کی پیچھے کیا تھے نشہ کو اس کے لمب سے کرنٹ لگا تھا اسے لمبے میں آنکھیں باند کیا تھے سبحان کے لبوپا مسکرہٹ مچھ لی تھی وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا محبسہ مسکرہتا ہوا لائٹ آف کر کے کب اٹھاتے اس کا دروازہ لگ کرتے ہو چلا گیا تھا اور نشہ نے پوراں آنکھیں کھولی تھی بہت بڑی بات ہے نشہ سمالوں نے دل کو کسی کے ہمدردی کا ناجائز فادہ نہیں اٹھاتے اسے بڑھتا تھا ہوت کو ڈانٹا تھا اور پھر آنکھیں باند کھالی تھی مگر اب نید کس سے آنے تھی اس کے سبحان بھی کمرے میں جا کر لٹا تھا مگر اس کے حیالوں نے ایک لمحہ بھی اسے سکون کی نید نہیں لینے دیا تھا اس کے ہر حیال کی تردید کر رہا تھا مگر محبت کی تردید وہ کب تک اور کہاں تک کرتا تھا یہ مور زور جذبی ہیں جناب باند باند پی لو تو اپنا راستہ خود بنا کر بیٹھے ہیں دور کھڑی محبت نے مصراتے ہوئے دونوں کا خوش آمدیت کہا تھا کون ہے یہ ارحان اس کے ساتھ کھئی لڑکی کی طرح اچھارہ کر کے پوچھا تھا انہوں نے بڑی ماما یہ عمل کبیر ہان ہے اسے بغیر دڑے بغیر لڑک رائے ہوئے بتایا تھا تم اتنے بڑے کب ہوگے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوت کالو اس کی بات سمجھتے ہوئے دار تھے محبت کرتا ہوں میں اسے اور میں نے جائز طریقے سپنایا ہے اسے اسے عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کس لڑکی کو گھر پر مت لانا پھر تم نے کیسے جورت کالی اس بار حیات ملک دار تھے کیا کمی رائے کی تھی ارحان میر تربیت میں جو تم نے یہ گل کھلایا ہے تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں نے کہاں کوئی جول رکھا تمہاری تربیت میں یا تم یہ چھپ چھپا کر نکال کر آئے مجھے ایک بار کہتے تو میسیس حیات کی آنکھوں میں نمی آئیتے بڑی ماما حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کچھ بتا پاتا آپ کو اسے منت کرتے ہوئے کہا تھا چولر لڑکی نکلو یہاں سے ڈیووز پیپرز تمہیں تمہاری گھر پر مل جائیں گے حیات ملک نے امال کا ہاتھ پکا کا اسے بائی کی طرح دیکھا دیتے ہوئے کہا تھا وہ ازہان کے ساتھ ٹکرایا تھے بری طرح کیا کاری ہیں یا آپ ازہان کی سبان لڑک رہا تھے کیا پہوں کے ساتھ یہ سلوکیا جاتا ہے اس قرمے اسے غصے سے حیات ملک کی طرح دیکھتے ہوئے کہا تھا میں اسے پہوں نہیں مارتا انہوں نے امال کی طرح دیکھتے ہوئے کہا تھا وجہ جانتا ہوتا ہوں کیوں نے مان ساتیا اسے بہو آپ کیا کمی ہے اس میں اس کا اب وجود بھی لذر آتا پتہ نہیں کس کا ہون ہے کس کا نہیں ہاندانی ہے بھی یا نہیں حیات ملک کے لیجے میں حکارت ہی حکارت ہے پاپا آپ حد سے بار رہی ہیں اب اسے سانس چنے لگا تھا کیا ہوا ہے تمہیں آسان تم ٹھیک ہو تاشا بیگم کی طرف بڑھتے ہوئے فکر سے پوچھا تھا ٹھیک ہو میں سمجھائے انہیں کہ اگر یہ آج کسی کے ہون پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو کل کوئی ان کے ہون پر بھی انگلی اٹھا جاتا ہے اس نے افسوس سے کہا تھا عمل ازہان کی طرف دیکھتے ہوئے بے آواز آنسوں سے روڑتی تھی اسے خوشی تھی کہ وہ ازہان حیات ملک جسے کہاں تک ان کی فکر نہ تھی آج بائی پانکا اس کو پروٹیکٹ کارڑا تھا چٹا اتھپا پڑا تھا اس کے موپر ازہان تمہاری حمد پر کیسے ہوئے ہماری نسلی ہون کو اس لڑکی کے گندے ہون کے ساتھ ملانے کی وہ کسی بپریشے کتنا لگ رہے تھے جیسے آپ کی احمد ہوئی کسی بات کردار اور محسب ہاندان کے ہون کو گالے دینے کے زندگی ارہان نے گزانی ہے تو اسے اپنا لائف پارٹر پسند کرنے کا بھی پورا حق ہے اسے گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے بے یقین نسل سے باپ کو دیتے ہوئے کہا تھا اگر وہ پسند کرتا تھا اسے تو اسے چاہیے تھا کہ ہم سے بات تو کرتا اجازت تو لیتا تاشا بیگم نے ارہان کی طرح دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ لے چکا تھا اجازت میں نے دی تھی اسے اجازت اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو اسے بیتا سے لیتے میں لذرتے وجود کو سمبالتے ہوئے کہا تھا بھائی آپ ٹھیک ہیں ارہان نے اسے سمبالتے ہوئے کہا تھا جاؤ ارہان امر کو لے کر روم میں جاؤ اسے ارہان کو حکم دیا تھا یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی یہ وہی لڑکی ہے نا جس کو دو دن پہلے تم نے اپنی آیاشی کے لئے ٹھوائے تھا تمہارا دل بھار گیا اسے دے دی حیات ملتے گھراتے ہوئے کہا تھا پاپا آپ کو ذرا شرم ہے یا نہیں کیسے کہہ ستی ہیں آپ یہ کہ میں اپنے بائی کی عزت میرا دل کہا رہے ہیں کہ دفن کالوں زمین میں ہوتا وہ ذرا تھی اس کی بڑی بین اور یہ عمل ہے میں اب آپ کو صاف لفظ میں بتا رہا ہوں کہ میں ذرا سے محبت کرتا ہوں اور آپ حریم کی فیملی کو انکار کر دے اسے بغیر کسی لگی پٹی کے کہا تھا تمہارا دماغ تو نہیں حراب ازہان سب سے پہلے ازہان کی بات سنکا تاشا بیگم کو ہارٹ اٹیک رہا تھا کیا ہو رہا ہے جہاں کس چیز کا اتنا شور مچا رہے ہیں آپ صاحبہ کبیر ملک کوئی سیاسی میٹنگ اٹینڈ کر کر رہے تھے وہ درائنگ ٹروم میں اتنا شور سنا تو اسی طرف چلی آئے آئیے آئیے آپ بھی آئیے آپ کے لئے دونوں لڑ لے نیا چاند چرہ کر آئے ہیں ایک نکا کر کر آئے ہیں اور دوسرا پر شادی کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے تمہارے بیجا لڑ پیار کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے حیات ملک نے چباتے ہوئے لفظ ادا کیا تھا محبت ہونا فطری عمل ہے اگر ان کو ہو گئی ہے تو اتنا ولولہ کرنے کی کیا ضرورتہ باعث میں نے تو پہلے یہ آپ سے کہا تھا کہ ازہان پر اپنی مرضی مسلط مت کریں کبیر ملک نے بڑے نرم لاجے میں کہتے ہوئے عمل کے ساتھ پر ہاتھ رکھا تھا ٹھیک ہے تم نے اسے اکسیپٹ کا لیا مگر میں کبھی نہیں کروں گا حیات ملک نے کبھی ملک کی طرح دیتے ہوئے کہا تھا بڑے پاپا پلیز عمل میں جنگی کے سب سے بڑی ہوشی ہے اڑھانے بقاعدہ ہاتھ دورت ہے ٹھیک ہے میں اسے ایک شرط پر اسکراب میں قبول کروں گا اگر ازہان حریم سے شہدی کرنے سے انکار نہیں کرے گا انہوں نے تاشا کا آخری پتہ پھینکا تھا اور وہ چاہ چلے تھی جس کی مات ان کے حصے میں نہیں ان کے بیٹے کے حصے مانتے ہیں وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت جدی ہے اب جو وہ فیصلہ کٹ چکا ہے اسے پیچھے قدم نہیں ہٹے گا مگر بعد اگر نشاہ یا انہار کی خوشیو کی آئے گی تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بڑے پاپا ایسا مات کریں اسے پھر اسے منت کیا تھے ازہان کے چپا چٹانو جیسے ساتھی آئی تھی اسے پل بڑھ کے لئے باپ کو دیکھا تھا جنہیں پھر فیصلے بعد کوئی بھی ملا نہیں تھا مجھے منظور ہے اسے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے کہا تھا ازہان کیا ہوا ہے تمہیں تاشا بیگم ارحان کبیر ملک تین اس کی طرف لپکے تھے جس کا بھجود لذر رہے جا رہا تھا ٹھیک ہو میں چاچو اس نے ان سے خود کو چھرواتے ہوئے کہا تھا ارحان روم میں لے کر جاؤ عمل کو اے بات سب کان کھول کر سنیں اس گھر میں عمل کا بھائی میں ہوں اس کو ذرا سے بھی ہراش آئی نہ تو ازہان حیات ملک نقشہ بکا کر رکھتے گا اس گھر کا اس نے عمل کے ساتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور آپ پاپا نیکس ٹائم اس کی ہون کو گل دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کا بھائی ازہان حیات ملک ہے اس نے پہ لا پڑوا اور بے ہی سباب کی طرح دیتے ہوئے کہا تھا کہاں جا رہے ہیں بھائی آپ آپ کو پھر سے بہار ہو رہا ہے ارحان اس کو باہر جاتا ہے وہ دیکھا اس کی طرف لکھا تھا عمل کا دیانہ رکھو ارحان اس کا کاندر تھپتھپاتے اپنے آسوپہ بند پانتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا مراد دور لے جاؤ کہیں جہاں سکون ہو میرے اندر کی آگ بجھ جائے جہاں گھر میں بیر کر اس نے مراد کو حکم دیا تھا